ماشاءاللہ دیکھئے کتنے مزے کا کتنا یمی ہے آلو گوشت تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں فیاض کے کچن میں کیسے بنا ہے یہ والا آلو گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیاض انساری اور میرے ساتھ ہے ماریا انساری اسلام علیکم کیسے آپ سب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج ہم آلو گوشت مناڑے اس لیے ہمارے پاس ہے چکن، آلو، ٹوماتر، مرچے، لیمن، دھنیا ادھر لیسن کا پیسٹ کسوری میتھی، ہڑی میرچیں، پیاس اور دہی تو چلتے ہیں کچن میں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے ایک کلو چکن کو ہم نے کڑائی میں ڈال دیا اور نچے سے گیس ہون کر دی ہے اب ہم اس میں ڈال دی ہے دو ادھر پیاس درمیانے سیز کے اور اب ہم ڈالیں گے دو ادھر ٹوماتر اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے لانگ اور بڑی الائچی دو تین لانگ ہیں اور ایک بڑی الائچی ہے آپ چاہیے دو الائچی وہ ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے دو ادھر لیسن کا پیسٹ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلا ڈالیں گے آدھا چمچ لال مرچ اور اس کے بعد دوسری چیز ڈالیں گے وہ ہے نمک یہ بھی آپ نے تقریباً آدھا چمچ ہی ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے حلدی تقریباً ایک چھتائی چمچ یا تین سے چھٹکی تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے پانی تقریباً آدھا گلاس تو یہاں ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے پھر اس کے بعد ہم اس کے پر ڈھکا لگا دیں گے اور اس کو ڈھکا لگا دیں گے ساتھ ڈاٹھ منٹ کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا جو چکن ہے گل جائے ایسے آپ نے اچھے مکس کر دینا ہے اس کے بعد ہم ڈھکا رکھ دیتے ہیں یہاں ملتے ہیں آٹھ منٹ کے بعد اور ادھر دوسری طرف ہم نے رکھ دیا ہے کڑائی کو اس قدر پانی ڈالا ہوا ہے اور اس میں ہم ڈال لیں گے آلو جو ہم نے کاتے ہوئے تھے آدھا کلو اس طرف یہ چکن بوائل ہو جائے گا اور ادھر سے یہ آلو بھی بوائل ہو جائیں گے اس طرح سے ہمارا وقت بچ جائے گا تو اسے بھی تقریباً ہم نے آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہی بوائل کرنا ہے تو یہاں تقریباً دس پٹ گزر چکے ہم ڈھکا اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے تک سے گل چکا اور سارے مسالے بھی یہاں پہ گل چکے ہیں تو اب اس پر تھوڑا سا چمچھ لائیں گے اور اس کو تقریباً تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے ایسے ہی تاکہ اس کا تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے وہ بھی خوشک ہو جائے تو اسے تقریباً آپ نے تقریباً دو تری منٹ تک ہی ایسے پکانا ہے تو ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پریس ویڈیو کو لائک کر دیں اویل آپ نے ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ اویل ڈالا ہے اور اب اس کو بھونیں گے ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہمارا چکن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھونا جا رہا ہے اور اب ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس دوسرے سپائسیز ہیں تو فلم کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا ہائے رکھنا ہے لو نہیں رکھیں گے تو سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم تین چار کٹی ہوئی ہری مرچیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک کھانا کھانے کا چمچ ہے کسوری میتھی کسوری میتھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتی ہے آلو چکن کے اندر اور یہ اس میں ڈال دیا ہے ہم نے ہاف پیالی دہی اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے ہم نے ڈال دیا ہے ایک چودھائی چمچ سابت زیرا اور آدھا کھانے کا چمچ خوشک دھنیا پاوڈر اور یہ دیکھئے ایک چودھائی چمچ جس میں ہم نے ڈال دیا ہے کالی مرچ کا پاوڈر تو یہ سارے مسالے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم نے چکن کو یہ دیکھئے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو اب ہم دوسری طرف جو ہمارے آلو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں اب ہم ان آلو کو اس پانی سمیری اسکنجہ ڈال لیں گے تو یہ آدھا کھلو آلو ہے جو ہم نے وائل کی ہوئے ہیں تو اب ہم ان آلو کو اس کے اندر اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ڈھکن لگا دیں گے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکے ہیں تو اب ہم ان اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں تو ہم ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو یہاں پہ پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم نے ڈھکن ہٹا دیا ہے اور آپ چیک کرئیے ماشاءاللہ کتنا مزے کا کتنی یمی لک ہے ہمارے آلو گوشت کی اور اگر آپ یہ چاہیں تو آپ میک میں بھی ایسی بنا سکتے ہیں اس کو دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے پہلے پریشر لگا کے بھون کے اس طرح سے اس میں آلو ڈال کے ایک ہی ریسبی ہے تو یہ یہاں پہ بالکل تیار ہو چکا ہے اس میں ڈال دیا ہے ہرا دھنیا اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس وقت سپیشلی اس میں ہم نے جو کسوری میتھی ڈالی ہے اور اس میں جو ہم نے ڈالی ہے ہری مرچیں ہرا دھنیا تو اب یہ الحمدللہ بلکل تیار ہے بلکل مزے دار آپ کا روایتی آلو گوشت جو کہ لاہوریوں کو بہت پسند ہے وہ بن کے تیار ہے لیم آف کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے دو تین کٹی ہوئی ہری مرچیں اس طرح سے خوبصورتی کے لیے کیونکہ کھانے کو اگر آپ اچھی طرح سے گارنش کریں گے اس کی ڈیکوریشن کریں گے تو مزے کا لگے گا تو اس طرح سے اس کو بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اب ہم اجازت دیں اللہ حافظ اور اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں کوئی کومنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ کو ملے گا آپ کے ہر سوال کا جواب شکریہ شکریہ اللہ حافظ شکریہ